جس ذات نے بندوں کو اپنے رب سے ملایا اپنے رب کا تعارف کرایا اپنے رب کا مخاطب بنایا اپنے رب کی مرضیات اور نامرضیات کا تعارف کرایا اس ذاتِ گرامی کا حق ربِ ذلجلال کے بعد سب سے بڑا حق ہے ہر زمانے میں انبیاء اور رسل اپنی اپنی قوموں کے لئے ہدایت کا رہنمائی کا ربِ ذلجلال کے تعارف کا بندوں کو اپنے رب سے جوڑ دینے کا ملا دینے کا ذمہ لے کر کام لے کر تشریف لے آئے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ رب العزت سے جوڑا اللہ کے آگے جھکایا غیر اللہ کی عبادت سے غیر اللہ کی اطاعت سے غیر اللہ سے مانگنے سے روک کر اس خالق و مالک سے کائنات کے بنانے والے اس کے چلانے والے سے جوڑ دیا بندوں نے اپنے رب کی عبادت کی اس کی اطاعت کی اپنی ضروریات اور پریشانیوں میں اپنے رب ہی سے سوال کیا اپنے رب ہی سے مانگا اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنے احسان سے ہمیں جس زمانے میں بھیجا ہے یہ زمانہ تو نبیوں کے نبی کا زمانہ ہے سردار انبیاء سیدو بلد آدم فخر دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا اپنے بعد ہم پر جو سب سے بڑا حق واجب کیا ہے وہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق واجب کیا ہے اللہ سے محبت کے بعد بندوں پر سب سے بڑی محبت جس ذات کی واجب ہے وہ تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مسلمان پر فرض ہے کلمہ پڑھ لینے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑا فریضہ ہے کیوں ہے سب سے بڑا فریضہ ہے اس لیے کہ سارے فرائض انہی کے وسیلے سے آئے ہیں نماز بہت بڑا فریضہ ہے لیکن نماز کے لیے وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم پر نماز ہی فرض نہ ہوتی اس لیے کہ نماز لے کر آپ آئے ہیں روزہ آپ کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے حج اور زکاة آپ کے ذریعے ملی ہے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے قرآن اللہ رب العزت کی اتنی عظیم و شان نعمت ایسا بڑا انعام اللہ رب العزت کا کہ بندوں کو اپنے رب کی مرضیات و نامرضیات کا تعارف قرآن کے ذریعے ہوا لیکن قرآن بھی ملا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے ہی ایسی عظیم و شان کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اتہر جنت کی مٹی سے بنایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی جنت کی مٹی سے بنی ہے ایک بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ساری مخلوق مٹی سے بنائی گئی ہے ہم جو غزہ کھاتے ہیں وہ بھی مٹی سے بنتی ہے انسان مٹی سے بنا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کا اعلان ہے منہا خلقناکم و فیہا نعیدوکم و منہا نخرجوکم تارتا نخرا ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا منہا خلقناکم تو پتا چلا کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں و فیہا نعیدوکم اور ہم اسی مٹی میں تمہیں لوٹا رہے ہیں و منہا نخرجوکم تارتا نخرا اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں دوبارہ باہر نکالیں گے غرض یہ کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب باپ کی صلب سے رحم مادر میں نطفہ قرار پا جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ فلا جگہ کی مٹی لا کر اس ماں کے رحم میں ڈال دو وہ فرشتہ ماں کے رحم میں فلا مقام کی مٹی جہاں اللہ رب العزت نے بتلایا ہے وہ مٹی لا کر رحم میں ڈال دی جاتی ہے اب اس مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے جس جگہ کی مٹی ماں کے رحم میں ڈالی گئی ہے اسی مٹی میں انسان دفن ہوتا ہے ہم جس شخص کی جہاں قبر دیکھتے ہیں جو شخص جہاں دفن ہوا ہے اسی مٹی سے اسے پیدا کیا گیا تھا رحم مادر میں اسی جگہ کی مٹی ڈالی گئی تھی اور پھر قیامت کے دن اسی جگہ سے انسان اٹھایا جائیں گا خران مجید نے جو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان کے رحم میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نطفے کے ساتھ مٹی ملا دی جاتی ہے غرض یہ کہ یہ بات صاف ہوئی کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے چاہے کوئی بھی انسان ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ بھی مٹی سے بنی ہے اب ایک بات یہ آئیں گی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے بنا دیا ایک عام انسان بھی مٹی سے بنا تاجدار مدینہ بھی مٹی سے بنے تو یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تم نے گستاخی کر دی بات اگر یہیں تک سنی جائیں گی تو گستاخی نظر آئیں گی لیکن پوری بات جب سنی جائیں گی تو پھر یہ این محبت کا تخاظہ ہوں گا ہمارا اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کا وجود اتحر بھی مٹی سے بنا ہے لیکن کون سی مٹی سے جس مٹی میں آپ مدفون ہے اس مٹی سے بنا ہے جہاں رسول اتحر صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مبارکہ ہے آپ کی قبر شریف ہے آپ کی آرامگاہ ہے اسی مٹی سے آپ پیدا ہوئے اسی مٹی میں آپ دفن کیے گئے اور اسی مٹی سے آپ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جہاں ہوں جہاں رہتا ہوں یہ حجر آئیشہ امی آئیشہ کا حجرہ یہ میری آرامگاہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے حضرت آئیشہ کا جو کمرہ تھا وہ جنت کا ٹکڑا ہے یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے تو پتا چلا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج جہاں آرام فرما رہے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور اسی میں آپ دفن ہیں وہی آپ کی قبر شریف بنی ہیں وہی آپ آرام فرما رہے ہیں تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامگاہ اسی مٹی سے آپ پیدا ہوئے اور وہ جنت کی مٹی ہے تو ہم دنیا کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام جنت کی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں یہ جنت کا بدل ہوتا ہے اسی لئے ان کے مقابلے میں ان کے فضیے میں جب بھی کوئی چیز آئی ہے تو وہ جنت سے آئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام زباہ کر رہے ہیں اور چھری چل نہیں رہی ہے لیکن جیسے ہی چھری چلی ہے اور ابراہیم خلیل اللہ نے آنکھوں سے پٹی نکالی ہے یہ سمجھ کر کہ اب بیٹا زباہ ہو گیا ہے لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ دنبا زباہ ہوا ہے اور بیٹا برابر میں کھڑا ہے وہ دنبا کہاں سے آیا تھا حدیث نبوی ہے کہ وہ دنبا جنت سے آیا تھا کیوں جنت کا دنبا لائے گیا تھا زمین کا دنبا بھی لائے جا سکتا تھا دنیا کا دنبا بھی ان کی جگہ قربان کیا جا سکتا تھا جیسے ہم آپ کو دنیا کا دنبا زباہ کرنے کا حکم ہے یہاں کا جانور ہم زباہ کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت کا دنبا کیوں لائے گیا دنیا کا کیوں زباہ نہیں کیا گیا جنت کا دنبا کیوں لائے گیا ہمارے بدلے میں ہماری اولاد کے بدلے میں ہم جانور زباہ کرتے ہیں ہم زمین کی مٹی سے ہم دنیا کی مٹی سے بنے ہیں تو اپنے فدیے میں اپنے بچے کے حقیقے میں ہم دنیا کا جانور زباہ کرتے ہیں ہم اپنے جان کے بدلے میں اس قربانی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے دنیا کا دنبا زباہ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم یہاں کی مٹی سے بنے ہیں اسماعیل علیہ السلام جنت کی مٹی سے بنے تھے اسی لیے ان کے فدیے میں جنت کا دنبا آیا تھا تو تمام انبیاء علیہ السلام جنت کی مٹی سے بنائے جاتے ہیں ہم میں اور نبی میں فرق یہ ہے جو زمین کی مٹی اور جنت کی مٹی میں فرق ہے عام انسان میں اور نبی میں یہ فرق ہے جو جنت کی مٹی اور زمین کی مٹی میں فرق ہے دنیا کی مٹی میں فرق ہے اور نبی میں اور نبیوں کے نبی میں کیا فرق ہے نبی میں اور سردار انبیاء میں کیا فرق ہے جو جنت میں اور جنت الفردوس میں فرق ہے کہ سارے نبیوں کی مٹی جنت کی مٹی ہے اور تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا خمیر مبارک جنت الفردوس کی مٹی سے بنا ہے ایسی عظیم الشان ذات سے محبت کا اللہ رب العزت نے مسلمان کو حکم دیا ہے کلمہ پڑھ لینے کے بعد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان سے جوڑ دی گئی ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ہے ہی ویسی بابرکت آپ پر جو درود پڑھا جاتا ہے جو صلاة و سلام پڑھا جاتا ہے اس درود کی بھی یہ شان ہے حدیث نبوی ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف ریاکاری سے پڑھے دکھاوے کے لئے پڑھے تو وہ بھی رسول اللہ تک پہنچایا جاتا ہے اللہ رب العزت ریاکاری کے ساتھ پڑھا گیا درود بھی قبول فرماتے ہیں کوئی اور عمل ایسے قبول نہیں ہوتا ہم نماز میں ریاکاری کریں نماز مو پر پھیک دی جائیں گی روزے میں ریاکاری کریں روزہ قبول نہیں ہوں گا حج میں ریاکاری کریں حج قبول نہیں ہوں گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاکاری ہوتی نہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ایسی عبادت ہے تو آپ کی ذات گرامی سے محبت تو ہے ہی آپ پر درود کی بھی یہ برکت ہے یہ خصوصیت ہے اسی لئے ہر عمل کی ابتداء میں اور اس کی انتہا میں درود شریف پڑھا جاتا ہے کہ بندہ جب درود پڑھیں گا ابتداء میں اور درود پڑھے گا انتہا میں درود تو لے جایا جائیں گا درمیان کی عبادت کیوں چھوڑی جائیں گی درمیان کی عبادت بھی قبول ہو جائیں گی ہم دعا کرتے ہیں دعا کے شروع میں بھی صلات و سلام دعا کے ختم پر بھی صلات و سلام جب صلات و سلام اللہ کے حضور پہنچایا جائیں گا تو درمیان کی دعا کیوں زمین پر چھوڑی جائیں گی درمیان کی دعا بھی ساتھ جائیں گی رسول عربی صل اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ایسی فضیلت و برکت ہے ہمیں اپنی نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے روزوں کا احتمام کرنا چاہیے صدقہ و خیرات کا احتمام کرنا چاہیے لیکن یہ سارے روزے اور یہ نمازیں اور یہ صدقہ و خیرات یہ سب کے سب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ملے ہیں اس لیے ساری عبادتوں پر مقدم محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی محبت تو پہنچتی پہنچتی ہے ہماری عبادتوں میں ریاکاری کا یقینی اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا کے خیالات سے دنیا کے تصورات سے دنیا کی گہمہ گہمیوں سے ہماری نماز بھری پڑی ہے یقینی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کے حضور قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ہمیں اپنی عبادتوں سے زیادہ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ حاصل ہے کہ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ سی عظیم الشان بات کیسی ہے سمجھنا چاہیے اللہ رب العزت کی عبادت ایک طرف محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف اللہ رب العزت کی عبادت کا کسی کو انکار نہیں ہے لیکن محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی محبت بخشوانے کا یقینی سبب ہے ذاتِ گرامی کا ہم صحیح تعارف حاصل کرے محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو آپ کی رحمت و برکت کو پہچانے جب ہم محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانیں گے تب ہی تو جا کر ان کی اتبا کرے گے ہم جو سنتوں کو دھڑیلے سے پامال کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ذاتِ گرامی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں جس کا یہ طریقہ ہے دنیا کے کسی ایرے غیرے سے ہمیں محبت ہو جائے اس کا طریقہ ہمیں پسند آنے لگے اور اس کی ادائے ہمیں بھانے لگے تو ہم اس کے جیسے رہنا شروع کر دیتے ہیں یہ دنیا کے اندر ہیرو کہلانے والے حقیقی زندگی کے زیرو جب ان کی کوئی ادا ہمیں بھا جاتی ہے تو ہم ان کی نقل کرنے لگتے ہیں ان کے جیسا حال ہلیہ بنانے لگتے ہیں ان کا فیشن اپنانے لگتے ہیں چہرہ ان کے جیسا لباس ان کے جیسا بالوں کا طریقہ ان کے جیسا بول سال ان کے جیسی چال ڈھال ان کے جیسی جب ہم نے اپنی ظاہری نگاہوں سے ان کی کسی ادا کو دیکھا اور ہمیں بھا گئی تو اب ہم ان کی نقل کرنے لگے ہیں ہمیں جزاتِ گرامی کی نقل کا حکم دیا گیا ہے جزاتِ گرامی کے طریقوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے اس جزاتِ گرامی سے محبت ہم پر فرض کی گئی ہے ہم اس جزاتِ گرامی کے مرتبے کو تو پہلے جانے محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہلے سمجھے کہ اس جزاتِ گرامی سے ہمیں محبت کا حکم دیا گیا ہے محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں جنت ملے گی اللہ رب العزت کا جلال جوش پر ہوں گا آپ کا غصہ اور اللہ رب العزت جیسے ہی قیامت خائم ہوں گی کسی کی مجال نہیں ہوں گی اللہ کے حضور سفارش کرنے کی ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ معاف کر دیجئے اللہ ہماری نماز قبول کر لیجئے ہمارے روزے قبول کر لیجئے انبیاء اور رسول کی حمد نہیں ہوں گی حضرتِ آدم کے پاس لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام ہم کہہ دیں گے میرا کام نہیں ہے یہ میرے بس کا نہیں ہے تم نوح کے پاس جاؤ حضرتِ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے وہ بھی کہہ دیں گے اگر اللہ مجھ سے سوال کر لے تو میں کیا جواب دوں گا پھر وہ حضرتِ ابراہیم کے پاس اور حضرتِ ابراہیم حضرتِ موسیٰ کے پاس اور حضرتِ موسیٰ حضرتِ عیسیٰ کے پاس علیہم السلام آدم تا عیسیٰ سارے کے سارے اس وقت جواب دے دیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارے بس کا نہیں ہے اللہ کے اس غضب اس جلال کے وقت ہم اللہ کے پاس سفارش کر سکے ایک وہ ذات ہے محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اطہر جو مایوس نہیں لوٹائیں گی محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کون پہچانتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے اے اللہ معاف کر دیجئے اے اللہ جنت میں ڈال دیجئے اے اللہ حساب کتاب شروع کر دیجئے اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس کس وقت کیا بات پیش کرنی ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائے گے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے آپ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا پھر اللہ کی تعریف کروں گا ان کلمات کے ذریعے جو اللہ اس وقت مجھے سکھائیں گے اللہ اس وقت جو مجھے تلقین فرمائیں گے میں اللہ کی تعریف کروں گا اللہ کی حمد و سنہ اس کی بزرگی بیان کروں گا اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل تعتہ اشفع تشفع اے محمد سر اٹھائیے سل تعتہ مانگیے دیا جائیں گا شفاعت کیجئے شفاعت خبول کی جائیں گی محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت مجھ سے کہیں گے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے ایک بزرگ نے ترجمہ کیا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محمد ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ بس بس کہیں گے جب انسان لیتے لیتے راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے بس بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی اللہ رب العزت مجھ سے کہیں گے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے میں اللہ سے کہوں گا تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تو وسیلے سے مومن جنت میں پہنچیں گا حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوں گا اللہ رب العزت کی ذات گرامی میں جلال ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا جمال ہے سورج طلوع ہوا ہے ہم اسے دیکھئے آکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے یہ اوپر چڑھتا جا رہا ہے بندہ سورج سے نگاہیں نہیں ملا سکتا ہے لیکن چاند کو دیکھو تو چاند سے نگاہیں ملا لیتا ہے سورج کے اندر جلال ہے چاند میں جمال ہے سورج کو منیر کہتے ہیں چاند کو مستنیر کہتے ہیں سورج روشنی دیتا ہے چاند روشنی لیتا ہے جب یہ روشنی لے لیتا ہے بندہ سورج کو سیدھے نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن وہ سورج کی روشنی جلال سے جب جمال میں جمع ہو جاتی ہے تو بندہ اس جمال کو دیکھتا ہے سورج گرمی دیتا ہے چاند برودت اور ٹھنڈک دیتا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے جس وقت سورج نکلا ہوا ہے اللہ رب العزت کے جلال کی علامت ہے اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کی علامت ہے جب بڑا غصے میں ہوتا ہے تو چھوٹا مو بند رکھتا ہے بات نہیں کرتا ہے اسی لئے زہر کی اور اثر کی نماز میں قراءت سری رکھ دی گئی ہے کہ اللہ کا جلال جوش پر ہے خاموشی سے تلاوت کرو زور سے تلاوت نہیں کرنی ہے لیکن جیسے یہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے جلال جمال میں بدلتا ہے تو پھر تلاوت شروع ہو جاتی ہے مغرب اور عشاء اور فجر میں تلاوت ہوتی ہے اس لئے کہ وہ جمال کا موقع ہوتا ہے وہ چاند کا وقت ہوتا ہے سورج کا وقت نہیں ہوتا ہے چاند اللہ رب العزت کے رحمت کی علامت ہے رحمت کا نشان ہے ایسے ہی اللہ رب العزت سے براہ راست استفادہ بندوں کے بس کا نہیں ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی سراپا جلال ہے وہ جلال جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں آتا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت سے استفادہ کرتے ہیں تب جا کر بند محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو یہ پہاڑ قرآن کے جلال سے اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ کیسی بات ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا سات سال کا بچہ حفظ قرآن ہے اور اس کا دل نہیں پھٹ رہا ہے اس کا سینہ ریزہ ریزہ نہیں ہو رہا ہے یہ کیسی بات ہے اتنا بڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا چھوٹے سے بچے کا دل تو سلامت ہے یہ کیوں ہوا ہماری نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے اور بچے کا دل اسے سمال لے ایک بڑھے کا دل اسے سمال لے وہ جب پہاڑ پر اللہ رب العزت کا جلال نازل ہوتا تو اللہ کے جلال کو انسان کا دل کیا پہاڑ بھی نہیں سمال سکتا تھا وہ جلال جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اعتر میں اترا قرآن جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں آیا تب جا کر اسے جمال ملا ہے اور ایک معصوم سا بچہ بھی اسے سمال سکتا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ زیم شاہ شخصیت ہے لہٰذا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صحیح تعارف ہمیں آسل ہوں گا تب جا کر ایسی عظیم و شان ذات کی ایک ایک عدا سے ہمیں محبت ہوں گی پھر ان کے چلنے سے ہمیں محبت ہوں گی ان کے اٹھنے کی ہمیں چاہت ہوں گی ان کے بیٹھنے کی عدا پر ہم دل دے بیٹھیں گے وہ کھاتے کیسے تھے وہ پیتے کیسے تھے وہ ستے کیسے تھے ان کی بات کرنے کا کیا طریقہ تھا ان کے بال کیسے تھے ان کا چہرہ کیسا تھا ان کا حلیہ کیسا تھا انہوں نے لوگوں کے ساتھ ملنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے اور تنہائی میں رہنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے بندہ گھر میں آئے تو گھر والوں کے ساتھ کیسا رہے باہر جائے تو باہر والوں کے ساتھ کیسا رہے اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تعارف نہیں ہوں گا تو آپ کی محبت دل میں جگہ نہیں پکڑیں گی اور جب محبت مصطفی نہیں ہوں گی تو سنت مصطفی پر عمل پیرا ہم نہیں ہو سکیں گے اور اگر سنت مصطفی پر عمل نہیں ہوں گا تو اللہ رب العزت کو ایسی کوئی عدا پسند نہیں ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدا سے مل نہ کھاتی ہو جب اللہ رب العزت کو ہماری زندگی پسند نہیں آئیں گی تو پھر آسمانوں سے ہونے والے خیر و برکت کے فیصلے کیسے ہماری جھولی میں آئیں گے اللہ رب العزت کی رحمت و رافت کے ہم کیسے مستحق بن سکیں گے یہ مسائب یہ حالات یہ پریشانیاں یہ حادثات زمانہ رب زلجلال کی رحمت کے بغیر ہم ان سے نہیں بچ سکتے ہیں اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو محمد مصطفی کی اطاعت چاہیے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی محبت مصطفی کے لیے عظمت مصطفی کا تعارف ضروری ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے صحیح فہم عطا فرمائے عظمت مصطفی کا دھیان استعظار عطا فرمائے وہ علم عطا فرمائے جس سے ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت گرامی کو پہچانے ان کی محبت اپنے دل میں بسائے ان کی ادا کو ایک ایک ادا کو اپنائے اور پھر آسمانوں کے خزانے لوٹے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں یہ نغم اے حور جن جنتا ہے یہ ساز تم کو بنا رہا ہے